اسلام علیکم دوستو آپ دیکھنے ایڈوانسٹک چینل اور میں ہوں حسین علی اور آج میں آپ کے لئے ایک ویڈیو لے گئنے جس میں دوستو میں آپ کو یہ ایک ڈیوائس ہے اس کی انباکسنگ کر کے دکھاؤں گا اور اس کو کنیکٹیوٹی اور اس کی کنفیگریشن بھی کرنے کا طریقہ کرتا ہوں گا دوستو یہ ایک ڈیوائس ہے اس کا کام یہ ہے کہ آپ کے موبائل کا ڈسپلی ایز ایز آپ کی ٹی وی پہ ایل سی ڈی پہ اس کو شو کروانا تو وائرلیس وائ فائی کی بیس پہ یہ کام کرتا ہے اس میں بہت سارے موڈلز ہیں ایم وان ایم تری ایم نائن اور ایم نائن پلاس یہ سب سے لیٹس ایم نائن پلاس تو اس کی آج ہم انباکسنگ کریں گے اور اس کا ریویو کریں گے اور اس کی ڈیٹیل اگر تو ویڈیو لمبی نہ ہوئی تو میں اسی ویڈیو میں دکھا دوں گا کہ اس کو کنفیگر کس طرح سے کرنا ہے اپنے ٹی وی کے ساتھ اگر ویڈیو لمبی ہوئی تو میں نیکس ویڈیو میں اس کو کیری کروں گا کونٹینی کروں گا تو اگر اس کو فرنٹ سے کھولیں تو اس کی ایک ڈیوائس مل جاتی ہے اینی کاسٹ تو یہ اس کی ایسٹی ایم ای پورٹ ہے جو کہ ٹی بی کی ان لیٹ پہ لگتی ہے ایسٹی ایم ای ان میں لگنی ہے آؤٹ میں نہیں لگنی یہ اس کی لائٹ ہے یہ اس کی کنیکٹیوٹی کیبل ہے اس کو پاور دینے کے لیے یو ایس بی اڈاپٹر بھی لگا سکتے ہیں ایل سی ڈی کی یو ایس بی میں بھی لگا سکتے ہیں اس کے ہم ڈیٹیل دیکھیں گے کہ اس بٹن کا کام کیا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے اس کو اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہاں سے ہم اس کو اپن کر لیتے ہیں ٹاپ سے ٹاپ سے اپن کرنے کے بعد دوستو ایک اس کی بکلیٹ ملتی ہے اس کا مینوال اس کی ڈیٹیل اس میں لکھی ہے اس کو کنفیگر کس طرح سے کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اس کی کیبل ہے پاور کیبل یہ اس کو پاور دیتی ہے یہ یو ایس بی ٹی وی میں لگ جاتی ہے اور یہ کچھ اس کی کنیکٹیوٹی ہے وای فائی ڈیوائس ہے اس کے ساتھ تو اور اس کے علاوہ اس کی انباکسنگ تو کمپلیٹ ہوگی اب اس کا ریویو ہم بعد میں کریں گے جب اس کو ہم چلائیں گے ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اب میں اس کو اپنے گھر پہ جا کے ٹی وی کے ساتھ ٹیش کرتا ہوں اور اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایسے اس کے اندر ساری چائنیز لکھے ہیں نہیں ہی بیک سائٹ پہ انگلیش بھی لکھی ہوئی ہے تو امید ہے کہ ایزی کنفیگر ہو جائے گی باقی چیزیں پھر کر جا کے میں آپ کو دکھا ساؤں گا یہ ٹوٹل چار چیزیں اس کے اندر تین چیزیں لکھی ہیں ایک یہ ڈیوائس ایک کنیکٹیوٹی کیبل جس کے ساتھ ہی وای فائی کا مڈیول ہے جس کی بکلیٹ ہے اور یہ اس کا باکس ہے ڈیوائس کو میں نے سپلائی کے ساتھ کنیکٹ کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یو ایس بی کیبل کے ساتھ اس کو ٹیٹ کیا ہے اس کی لائٹ بھی گلو کر رہی ہے بلو کلر میں اور اس کے امپیرز ہیں وہ 0.28 یعنی یہ آدھا امپیر لے رہی ہے لیکن اس کے محول پر لکھا ہے کہ ایک امپیر کا چارجر کا مطلب ہم اس کے ساتھ جائیں تو ہم اس کے ساتھ ایک امپیر کا چارجر ہی یوز کریں گے یہ وائی فائی والی ڈیوائس جو ہے تھوڑی سی ہیٹ اپ ہو رہی ہے بہت زیادہ نہیں لیکن نارمل سی ہیٹ اپ ہو رہی ہے جیسے کہ موبائل اگر وائی فائی سا کنیکٹ ہو تو وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو ہم وائی فائی میں جا کے دیکھ لیتے ہیں اس کی وائی فائی پر کیا آ رہا ہے تو وائی فائی میں ڈرانگ ڈرانگ بی 502 اس کی آ رہا ہے وائی فائی کے اندر اس آئی ڈی اس کی آ رہی ہے پاسورڈ ہمیں نہیں پتا کیونکہ وہ LCD کے اوپر جب ہم اس کو اٹیسٹ کریں گے تب اس کا پاسورڈ شو ہوگا تو وہاں سے ہم اس کو کنیکٹ کر لیں گے باقی ڈیٹیل آپ کو دکھاتا ہوں دوستو میرے خیال سے اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کر دیتے ہیں اس کا کنفیگریشن اور کمپلیٹ سیٹ اپ LCD کے ساتھ کس طرح سے کرنا ہے وہ میں اس کی نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کا شیئر کروں گا سارا طریقہ کا تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں آج کے آپ کے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کا لائک کریں اگر آپ کو نیکس ہونڈے تو آپ اس کو ڈسلائک بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو ایک ویڈیو ہے تو وہ بھی آپ کو میرے ساتھ میں سے پوچھ سکتے ہیں دوستو میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اگر ابھی تا آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو میری چینل کو سبسکرائب کل رہے نوٹیفکیشن کے لئے بیل کے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لئے میں جاتے دیجئے اللہ حافظ